میں مونہ آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں دو تین بڑی باتیں جس کے بعد میرا سوال آئے گا عمران خان کی آئیس آئی چیف اور سینہ پرمک باجوا سے ملاقات ہوتی ہے وہ جو سمبودھن کرنے والے تھے پاکستان کے نام اس کو کینسل کر دیتے ہیں دوسری طرف فواد چودری اس بیٹا کے بعد باہر آتے کہتے ہیں ہم تو سینہ چیف کا سمبان کرتے ہیں تیسری طرف وپخش کہہ رہا ہے استیفہ دو عمران کیا عمران کے بچنے کی کوئی صورت ہے کیا یہ سمبان جنت نہیں ہوگا کہ وہ خود سامنے آ کر استیفہ دے دیں آپ کیا بتائیں گی مونہ تینکیو انجلہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پولٹیکل کریئر ابھی تک رہا ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے اور خاص طور پر ان کے اگر پرگٹنگ کریئر کو بھی ساتھ نہیں ہم دیکھے تو ان کی یہ نیچر نہیں ہے یہ ان کی کیریکٹرسٹک کے خلاف ہے کہ وہ جب یہ سمجھیں کہ ان کو بہت پروپلمز ہیں اور وہ ہر طرف سے پروپلمز میں گھرے رہے ہیں تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یہ ان کی بیسک نیچر کے خلاف ہے تو ایتھنک وہ ایسا کریں گے بھی نہیں اور ان کی بیسک نیچر چاہے ہم جو بھی کہیں لیکن ان کے ووٹرز کو اور ان کے ٹائمز کو یہ ہی اچھی لگتی ہے تو ایتھنک اگر اس وقت ان کو سب ضرورت ہے پولٹیکل بیس کی اور پولٹیکل سپریند کی اپنے ووٹر کو انٹیک رکھنے کی اگر وہ اننے انٹیک رکھنا ہے تو ایتھنک کہین شوٹ اگر ایسا ہی آلویز ویجولی ایک تو اس حساب سے تو مجھے نہیں لگتا ہوں وہ ریزائن کریں گے اور میں ان کو کرنا چاہیے کہ משłس احبہ بھی کئی ہو جیحر اللہ تھی یہ غلط تھی اور بیمورک پر ویس کی لیکن جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو نمبر میں تو بلکل قلیر ہے رائٹنگ آن دو وال کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہیں اور جو ایک لیٹر کی بات وہ کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی اب کہتے گیا ہے کہ وہ لیتر کو بالکل ریویل نہ کریں کیونکہ ہونسٹی سپیکنگ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لیتر کیا ہے اور وہ ابھی نے کسی کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے لیکن یہ نسی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جہی ہے جو ہماری پاریلمنٹ کی ایک بانڈی ہے اور وہاں پر یہ پنام ہے کہ وہ وہاں پر ساری ملٹری لیترشپ بھی ہو اور سیویلین بھی جو لیتر سے پھر وہ ہو اپوزیسن بھی لوگ ہو ان کے سامنے اس لیتر کو ریویل کریں تو ریویل کریں گے تو پنا چلے گا لیکن ابھی نا کیونکہ وہ ریویل نہیں ہے تو سارے لوگ ایک طرح سے ڈر میں ہیں یہ وہ ایک بہت بڑا فیسن مار کے وہ کچھ اپوزیسن تو کلیم کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ نکل آیا تو پھر یہ بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے قمر چیما یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے کچھ پترکاروں کو چٹی دکھائی ہے اور اس چٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف امران خان کے خلاف وشواس پرستاو ہر حال میں پاس ہونا چاہیے امران خان کا پاکستان کے لیے ہونا مشکلے پیدا کرے گا جو روس دورہ امران خان نے کیا تھا اس سے چنتہ ظاہر کی ہے اس ودیشی طاقت نے کیا امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امران خان جی لگتا تو یہ یہ موسٹ پراببلی اور کیونکہ امریکہ میں جو پاکستان کے سابق سفیر تھے اسج مجید خان جو اس وقت برسلز میں پاکستان کے سفیر ہیں ابھی پچھلے دن ہوئی چوبیس مارچ کو ہی وہ اپنا ہدا یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے اور اتفاق سے میری تئیس مارچ کو ان سے ملاقات بھی ہوئی واشنگٹن میں تو کوئسن یہ ہے کہ امران خان صاحب اس ایک میمو کو جو ایک ابزرویشن امبیسیڈر صاحب نے شیئر کی اس کو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کونسپیریسی ہے ان کے خلاف لیکن آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا ہے کہ وہ افیشل سیکرٹ ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو شیئر نہیں کریں گے اور اس لیٹر کا جسٹ یعنی کہ کرکس تھوڑا سا شیئر کیا گیا ہے لیکن کوئسن یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے کیا وہ اس خط کو سیریس لے رہے ہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں واقعی یہ پاکستان کی جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں انوالمنٹ ہے اگر یہ انوالمنٹ ہے تو کیا پاکستان اس کو ٹیک اپ کرے گا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن بلائیں گے ان کیمرا سیشن میں اس کو رکھا جائے گا ڈوبتے وقت کیا یہ تنکہ بنا رہے ہیں وہ تاکہ وہ لوگوں کی سمبیدنائی جیت پائیں دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ عمران خان نے بیسیکلی یہ کرائیسیس کریئٹ کیا ہے تاکہ ان کا جو ایک زیٹ ہے اس کو ایک کانسپیریسی سمجھا جائے اور وہ جو بھی ان کے فیلیر سے ان کے جو پولیٹیکل فیلیر سے جو گورنک فیلیر تھا ایکنومک فیلیر تھا اس سے وہ اپنا آپ کو بچا سکیں کہ دیکھیں میں تو کام کرنا چاہ رہا تھا مجھے دنیا نے امریکہ نے یا مغرب نے اور پاکستانیوں نے اندر سے ملے ہوئے ہیں یہ سالسی لوگ انہوں نے مجھے نکال دیا تو وہ اپنی ایک لارج پاپولیشن جو کہ میڈیوکر ہے اتنی پڑی لکھی نہیں ہے جو نیشنلسٹ ہے وطن سے محبت کرتی ہے اور پڑے لکھے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن وہ سمجھتے ہے کہ یہ شروع میں پاکستانی سیاستدانوں نے شروع سے ایک اپروچ اڈاپ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں جی امریکہ پاکستان میں سازش کر گیا یہ ماضی میں چیزیں حقیقت بھی رہی ہیں اس میں کو غلط بات بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے یہاں پہ رجیم چینج کروائے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ عمران خان کا روس کا دورہ رجیم چینج کی وجہ ہے یہ تو ممکن نہیں نظر آتا یا سی پیک کی وجہ سے رجیم چینج ہو رہا ہے اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو تھیری ہے کونسپیریسی تھیری یہ ان کے لیے بہت بہت بڑا پیوٹیکل چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے